موسیقی اسلام ایکم محترم ناظرین میں آج آپ کی توجہ مختصر طور پر تین بیماریوں کی طرح دلدانا چاہتا ہوں جو ہر دوسرے آدمی کو لہاک کے پہلی ڈپریشن، انگزائیٹی، انڈ سٹیس آج کل حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر آدمی سوچوں میں مختلع ہو گئے امام ابو نیفہ سے پوچھا گیا کہتا ہے کہ میں بہت ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں یہ مسئلہ رہتا ہے وہ مسئلہ رہتا ہے امام ابو نیفہ نے جواب دیا کہ ایک چڑیا جب اٹھتی ہے تو اس کو بھی سوبردار ہوتا ہے کہ میں دانہ لینے جاؤں گی تو ملے گا یا نہیں باہر جاؤں گی تو کووہ انڈے بچے نہ اٹھا لے اور کوئی آنڈی نہ آ جائے کہ میرا گھونسلہ ہی اٹھ جائے اور جو بادشاہ اٹھتا ہے تو اس کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کوئی ملک دوسرا حملہ نہ کر دے کوئی وزیر سازش نہ کر لے اور کہیں کہت نہ پڑ جائے تو کوئی نہ کوئی سوچی آتے رہتی تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو اس سے آزاد ہو ایک آخری جگہ ہے جہاں ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ جگہ پہ بھی منکر نکیرہ موجود ہوتے ہیں تو اس طرح کوئی فکر سے آزاد نہیں ہے تو ڈپریشن جو ہے یہ سب کونشیس سے آتی ہے آپ کے سب کونشیس سے دماغ کے مسلسل حساس لوگ اپنے آپ کو اپنی سوچوں کے ذریعے تباہ کر دے یعنی وہ معاشرے کے روئیے وہ ناکامیاں جو ہماری سب کونشیس میں میموریز میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بار بار سطح میں ناتے رہے تو آپ اپنی بل پار سے بیماری پر کابو پا سکتے ہیں میں آپ پروگرام کو انتخائی مختصر رکھ رکھا ہوں لیکن یہ امپورٹنٹ بیماری ہیں دوسرا پرابلم ہر دوسرے شخص کو یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا ہے مردانہ کمزوری بھی آپ کو آپ کے فیزیکل جسم آپ کے جسم سے آتی ہے ہر چیز کا خون پہ دارت بدا رہا ہے نا ہمارے خون پہ ہمارا خون رگوں میں جائے گا اور بہت باریک رگیں ہوتی ہیں اور یہ جو ایسرا پروبلم جو ہے ہمارے گھٹنوں کا در جیسے ہم ایجنگ پروسس میں آتی ہیں اور آج کل تو ینگ ایج میں بھی پروبلم ہو رہا ہے کہ گھٹنوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے یہ پہلے میں ڈپریشن کا آپ کو بتایا کہ آپ اپنی ویل پار سے کابو پا سکتے ہیں یعنی پوزیٹیف سوچوں پہ ڈبل کریں ان معاشرے کی نیگٹیو روئیہ اور ناکامیوں پہ نہ ڈبل کریں اپنے آج کو بہتر کر لیں تو مستقبل اچھا ہو جائے گا ایکزائیٹی، فکر اور ڈپریشن کی کوئی بات نہیں آپ اپنی سوچوں کے ذریعے آپ کو نقصار نہ بچائیں جہاں تک گھٹنوں کا اور مردانہ کمزوری کا تعلق ہے یہ ہمارے وٹیبراز ایل تھری سے آتی ہیں جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں ایل تھری، لوڑ وٹیبراز اگر آپ نے ایمریک ہر آئی ہو تو وہاں سے پرابلم آتے ہیں وہاں سے جب ایڈجائننگ بلیڈ ویسلز پریس ہو جاتی ہیں تو بلیڈ سرکولیچن افیکٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے سیکچل آرگنز کو بلیڈی پورا نہیں جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کمزوری آئے گی اور بڑتی عمر میں یہ اکثر پرابلم ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو لور وٹیبراز ٹھیک کرا لیں یعنی اس کی ایجیسمنٹ کرا لیں کسی کائیروپیکٹر سے تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ابتدام میں اگر اتنی زیادہ نہیں کمزوری ہو گئی اگر اتنی زیادہ بھی ہو گئی ہے تو ان کو جب خون ملنا شروع ہوگا تو وہ بہتر صورتحال پیدا ہوتی جائے گی اور دوسرا نی پرابلم یہ نی پرابلم لور وٹیبراز 3 سے جیسے کہ آپ شارٹ پر دیکھ رہے ہیں جب بلڈ نہیں جاتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی نسنگ جو لور وٹیبراز 3 سے شروع ہوگے گوٹن تک جا رہی ہیں یہ انفلمیشن کا شکار ہونے لگتی ہے انٹرنل ایز ایز ایکسٹرنل انفلمیشن جب اس میں سوزش آ جاتی ہے بلڈ کا پیسج کام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گھٹنہ ویک ہونے لگتا ہے یا تو اس کا کاوٹلج ویک ہو جائے گا جیسا کہ آپ شارٹ پر دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کی سپیس جو ہے کچاؤ سے وہ نفس کے پھولنے سے جو اس کے درمیان میں سپیس ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کا آرے فیکٹر پوزیٹیو آج ہے ان دونوں کا علاج ہم کائروپیکٹر بغیر دوائیوں کے ان دونوں امراض کا مردانہ کمزوری کا بھی اور اس کا بھی علاج بغیر دوائیوں کے کرتے ہیں یعنی لوڈ ورٹیبرہ ٹھیک کریں اس سے بلڈ سرکولیشن بہا لو اور آپ کے یہ امراض دور ہو جائیں گے اور اسی طرح ڈپریشن کا علاج اگر آپ اپنے بل پار سے کر سکتے ہیں تو گوڈ اناف دیٹ اس دو بیسٹ سلوشن اور اگر اس سے نہیں کر سکتے تو انل پی ماسٹر آپ کے دماغ کے سب کانشیس سے بات چیت کے ذریعے اس کا بغیر دوائیوں اور بغیر کسی اور علاج کے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے میں نے مختصر طور پر وضاحت کی کہ یہ تین امراض ڈپریشن مردانہ کمزوری اور گوٹلوں کے علاج کیونکہ ہر دوسرے آدمی کو لاحق ہیں اس کی ابتدا یعنی اس کی بنیاد کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو صحت مند رکھے اور خوش و خورم رکھے جعوید مرزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ